بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کی حوالے کرنے چاہ رہا ہوں جو چند منٹوں میں آپ کو غربت سے نکال کر امیری کی طرف لے جائے گا بے شک دینے والی ذات رب کعبہ کی ہے مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو آج کا انسان بابوں اور عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے پھر خود تو بوکھا رہتا ہے مجبوری کے طور پر کرز اٹھا کر یہاں وہاں لوگوں کو پیسے کھلانا شروع کر دیتا ہے یہ ایمان کمزور والوں کی نشانیاں ہیں کیا مشکلات پریشانیاں پرانے وقتوں سے نہیں آ رہی صحابہ اکرام پر نہیں آئی تو جب ان پر کیا مشکلات پریشانیاں آتی تو وہ اس طرح عاملوں کے پاس جاتے وہ ہمیشہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے وہ قرآن کی تلاوت کو وسیع فرما دیتے وہ نوافل کو کثیر فرما دیتے وہ رب کو راضی کرتے ذکر کرتے تسبیحات کرتے تاکہ رب راضی ہو جب رب راضی ہوتا ہے پھر آپ مو سے جو نکالتے ہیں وہ مل جاتا ہے اس لیے وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے جادو جنات اور بندشوں کی وجہ سے ان کے لیے آج ایک ایسا مجرب اور عزمودہ وظیفہ اور عمل لے کر آیا ہوں یہ صرف اور صرف دو منٹ کا خاص عمل ہے گھر سے غربت تنگ دستی مشکلات پریشانیاں نکالنے کے لیے عزمودہ عمل ہے بہت سے لوگ ماچس کی ڈبی کا یہ عمل کرنے کے بعد اب تک کامیاب ہو چکے ہیں بہت سے لوگ جو پریشان تھے نوکری نہیں ملتی تھی کاروباری مسائل بڑھتے چلے جا رہے تھے کاروبار میں برکت نہیں تھی گھر میں لڑائی جگڑے تھے بے سکونی تھی یہاں وہاں آملوں بابوں کے پاس جا جا کر تھک چکے تھے وقت کے اور دردر کی ٹھوکروں سے لرزے ہوئے لوگ تھے محتاجی کا شکار تھے ان لوگوں کو جب جب یہ وظیفہ دیا یہ عمل بتایا ان کی زندگیاں آسان ہو گئیں اب تک سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں بہت ہی مجری پاورفل اور عزمودہ عمل ہے آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے گھر سے بھی غربت تنگ دستی مشکلات پریشانیاں بیماریاں خصوصاً بالخصوص غربت کے لیے یہ خاص عمل ہے غربت کو آپ کی نسلوں سے مٹا دے گا بند تقدیر کے تعلیٰ کھلوانے میں یہ طاقتور عمل ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انٹاک لازمی دیکھے گا آپ نگہ کرنا ہے ماچس تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ بازار سے نئی ماچس لائیں اور پانچ روپے کا سکھا ماچس میں رکھ لیں یعنی نئی ماچس کو کھولیں پانچ روپے کا سکھا اس میں رکھیں ماچس کو بند کریں اور کچن میں چھوڑ دیں پھر جب جب آپ کچن میں کچھ بھی پکانا چاہیں تو آپ چولے کو جلانے کے لیے ماچس کا استعمال کریں گے جب جب آپ کو چولہ جلانے کی حاجت ہو تو آپ چولے کے پاس جائیے ماچس کو کھولیے ماچس کو کھولنے کے بعد اس سکھے کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں رکھتے ہوئے رب کعبہ کے تین صفاتی ناموں کو پڑھ لیجئے تین صفاتی ناموں کو پڑھ لیجئے وہ نام بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اس عمل کو بہترین مجرب اور پاورفل بنانے کے لیے آپ نے نئی ماچس جو بزار سے لانی ہے اس میں پانچ روپے کا سکھا رکھ کر باوضو مسلح پر بیٹھ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اس ماچس کی ڈبیا جس میں آپ نے پانچ روپے کا سکھا رکھا ہے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں سورہ کوسر پڑھیں ایک سو انتیس مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر محبت اور عقیدت سے جب آپ کو لگے کہ سورہ کوسر پڑھ لی ہے سورہ کوسر پڑھتے دوران تصور میں مشکلات پریشانیاں رکاوٹیں بندشیں بے روزگاری بے اولادی جو بھی مسائل ہیں وہ ذہن میں رکھتے جائیں رکھتے جائیں سورہ کوسر پڑھ لی ایک سو انتیس مرتبہ آخر میں تین ساعت یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد ماچس کی ڈبیا کھول کر ہونک مار دیجئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے نیت کر لیجئے ہر اس مشکل پریشانی سے بچنے کے لیے ہر نظر بد رکاوٹ بندشوں حسد سے بچنے کے لیے ہر حاجت کو پورا کرانے کے لیے بے روزگاری نوکری کی تلاش کو کاروباری مسائل کو ختم کرنے کے لیے جب نیت کر لی دعا کر لی رو کر تڑپ کر سسک کا مانگ لیا کامل یقینی سے اٹھنا ہے اس یقین کے ساتھ مسلح سے دعا مانگ کر اٹھئے گا کہ آپ کا کام ہو گیا پھر اس ماچس کو جا کر کچھن میں رکھ دیں جب بھی کچھ پکانے کی حاجت ہو چولا آن کریں اور ماچس کی ڈبی کو کھولیں جب ماچس کی ڈبی کو کھولیں گے تو پانچ روپے کے سکے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے رب کعبہ کے تین ناموں کو یا حنانو یا منانو یا زل جلالی والاکرام یا حنانو یا منانو یا زل جلالی والاکرام یا حنانو یا منانو یا زل جلالی والاکرام کو تین مرتبہ پار لیں یا حنانو یا منانو یا زل جلالی والاکرام ملا کر پڑا تو ایک مرتبہ ہوا اس طرح تین مرتبہ پڑھ کر پانچ روپے کے سکے پر پھونک ماریں اور دوبارہ سے ماچس کی ڈبی میں رکھ لیں لیکن ایک تلی کو نکال لیں جس کو جلا کر آپ نے چولے کو اون کرنا ہے جیسے ہی آپ تلی کو جلا کر چولے پر اون کریں گے یعنی آگ جلائیں گے کچھ بھی پکانے کے لیے تو یقین کیجئے اس آگ میں تمام مشکلات پریشانیاں رکاوٹیں بندشیں تنگ دستیاں غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں پریشانیاں جو موجود ہیں وہ بھی جو آئندہ وقت میں آئیں گی وہ بھی اس آگ میں جل کر راک ہو جائیں گی اگر ایک تلی کو جلانے سے آپ کی رکاوٹیں بندشیں نظرِ بد حسد جادو جنات مشکلات ہمیشہ کے لیے آگ میں جل کر راک ہو جائیں تو کیا یہ سودا گھاٹے کا ہے اسی طرح پانچ سو رپے کا سکہ ماچس کی ڈبی میں دوبارہ رکھ دیں اسی طرح جب بھی چولہ لگانے کے لیے چولہ اون کرنے کے لیے ماچس کی تلی کو ڈبی سے نکالیں تو ماچس کی تلی نکالنے سے پہلے ہر بار پانچ سو رپے کا سکہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر تین مرتبہ یا حنانو یا منانو یا زل جلالی والی کرام پڑھ کر تلی جلالی جیے جب تک ماچس کی ڈبی ختم نہیں ہو جاتی تب تک اسی طریقے سے تین نام پڑھتے رہیں ہر بار جب بھی ماچس سے نئی تلی نکالیں اسی طرح پانچ سو رپے کے سکے پر تین بار یا حنانو یا منانو یا زل جلالی والی کرام پڑھ لیں سورہ کوسر وہی جو صرف شروع میں کی ہے تب ہی پڑھنی ہے اس کے بعد جب بھی ماچس کی تلی نکالیں تو تین مرتبہ رب کعبہ کے تین نام پڑھ لیجئے اور جیسے ہی ماچس کے ڈبی ختم ہو جائے یہ پانچ سو رپے کا سکہ آپ نے ڈبی میں سے نکال کر فقیر کو دے دینا ہے اس پانچ سو رپے کے ساتھ آپ خود سے دس بیس پچاس سو جتنی آپ کو توفیق ہے فقیر کو دے دیں انشاءاللہ تمام مشکلات پریشانیوں سے جان چھٹ جائے گی اور بہترین وسیر اس کے حلال سے آپ کی جولی مالا مال ہو جائے گی اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے اللہ حافظ